اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا بھائی یاسر خان آج میں آپ کے لئے بہت سپیشل ریسپی لے کے آئے ہوں یہ ریسپی ہے تندوری چکن کی یہ تندوری چکن بہت جلدی سے آپ گھر میں کیسے بنا سکتے یہ میں آج آپ کو سکھاؤں گا بڑی مزدار بننے والی ریسپی ہے انشاءاللہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی اب اس کو انشاءاللہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یوگرٹ ہم نے چار ٹیبل سپون لیا ہے اس کے اندر ہم نے جنجر گالک پیسٹ ڈال دی ہے تندوری مسالہ ہم نے ڈالا ہے ریڈ چیلی مرچ ہم نے ڈال دی ہے اس کے اندر دنیا مسالہ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے زیرہ مسالہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے نمک ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے کٹی ریڈ چیلی ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے یہ کلر ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے ریڈ کلر کالا نمک ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور ساتھ ہی کالی مرچ بلیک پیپر اویل ہم نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ مکس کر کے سارا مسالہ اچھی طرح سے یہ ہم نے چکن کے اوپر لگا دینا ہم نے تین پیس چکن لیے یہ لیگ اور تھائی ہم نے لی ہے یہ تقریباً آٹھ سو گرام بنتے ہیں اچھی طرح سے یہ سارا مسالہ ان چکن کے اوپر لگا لیں گے ہم نے چکن کو کٹس لگا لگے تین چار کٹس انس کٹس کے اندر بھی ہم نے مسالہ لگانا ہے اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ جتنا اچھا آپ کا مسالہ لگے گا اتنا ہی اچھے آپ کے چکن بن کے تیار ہوگی یہ مسالہ چی طرح لگا کے ہم دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو پھر فریج میں رکھ دیں گے یہ میرینیشن کے لیے رکھیں گے دو گھنٹے کے لیے اگر آپ چاہیں تو اس کو زیادہ دیر بھی رکھ سکتے ہیں اوور نائٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں جتنے دیر آپ رکھیں گے مسالہ آپ کا اچھی طرح سے چکن پہ جذب ہو جائے گا چکن کے اندر مسالہ ہم نے تقریباً لگا لیا سب پہ یہ تین پیس ہم نے لیا تھے یہ بڑے پیس ہیں اب یہی مسالہ آپ کو لیگ پہ بھی چکن کی صرف لیگ لیں اس پہ بھی لگا سکتے ہیں کوئنٹری آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں مسالے کی جیتنے آپ کو سپائسی چاہیے آپ کو طرح سپائسی بھی رکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے مسالہ جوانا چکن پہ لگانا ہے ہمیں چکن کو دوسرے بول میں شفٹ کر کے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے لگاؤں مسالہ دیکھے لگ سکتا ہے ہمارا اچھی طرح سے اب میں اس کو فریج میں رکھوں گا اور دو گھنٹے کے بعد دوبارہ آپ سے ملتا ہوں دو گھنٹے ہو گئے اب یہ فوئل ہم نے لگائی تھی اوپر کلنگ فوئلیں اتار کے اب چکن کو ہم نے سٹیم کرنا ہے دس میٹ کے لیے ککر میں دیکھیں ہم نے دس میٹ کے لیے سٹیم کیا ککر میں اس کو اچھی طرح سے ہمارا چکن بھی گل چکا ہے دیکھ سکتے آپ یہ سٹیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چکن کو ہم نے گلانا تھا اس کے اندر اب ہم کیا کریں گے ہم اوون میں گریل کی اوپر امسکل چکن کو رکھ کے پانچ منٹ کے لیے رکھیں گے ٹوٹل ہم نے دس منٹ پانچ منٹ میں ہم نے پہلے گریل کرنا ہے اس کے بعد اس کو اویل لگا کے پانچ منٹ کے لیے دوبارہ گریل کے اندر رکھیں گے یہ ہم نے رکھ دی ہے ابھی پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور پھر اس کے اوپر اوئل لگائیں گے جی دیکھیں ہمارے چکن تو ما شاء اللہ کک ہو گئے اب اس کے اوپر ہم اوئل لگا رہے ہیں کوئی بھی آپ اوئل لگا سکتے اس کے اوپر گی لگا سکتے بٹر لگا سکتے اوئل لگا کے ہم دوبارہ اس کو تقریباً پانچ منٹ یا چار پانچ منٹ کے لیے دوبارہ رکھیں گے اس کے بعد نکال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا چکن کیسا بن ہے سمام چکن کے پیسو پہ ہم نے اوئل لگا لیا بریش کی مدد سے جی اب دوبارہ اپنے اس کے اندر اگدیا گریل کے اندر ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنے جانا ہے کیونکہ اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے جی اب نکال کے میں دکھاتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا چکن بہترین کوک ہو چکا ہے یہ چکن ہمارا بہت سے کرسپی ہے اندر سے جوسی بنا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست کلر بھی اس کا ماشاءاللہ اچھا آیا ہے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز میری چینل کو آپ سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن ملے ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں انشاءاللہ پھر کس نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدود میں آزر ہوں گا تک تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی